نمسکار دوستو ریڈی ٹو گائٹ چینل پر میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں تو دوستو ایک کمنٹس جو کی بہت زیادہ آیا اور کمنٹس یہ تھا کہ سائی پرساد کمپنی کے بارے میں کچھ بتایا جائے دوستو تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانے والا ہوں سائی پرساد کمپنی کے بارے میں دوستو کیا جانکارے نکل کر آ رہی ہے کیا پروگرس چل رہی ہے دوستو تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی پر آپ ویڈیو جرور دیکھ لینا اگر آپ کے پیسے سائی کمپنی میں ہے دوستو تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو کافی کچھ جانکاری یہاں سے مل سکتی ہے تو دوستو جاغرن.com یعنی کہ جاغرن نیوز پیپر ہے اس کے دوارہ دی گئی جانکاری ہے دوستو جانکاری تھوڑی پرانی ہے دوستو 12 اگرس 2021 کی جانکاری ہے پر اس کے بعد ہم لیٹیسٹ جانکاری پر آئیں گے کہ لیٹیسٹ جانکاری کیا ہے پر جن انویز کو یا نیوز کو کوئی نہیں پتا ہے کہ سائی پرساد میں کیا چل رہا ہے اس کی جانکاری مل جائے گی تو اس لیے پہلے ہم اس پرانی ڈیٹیل کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں دوستو تو یہاں پر چھتیس گڑ کے جانجیر چاپا جلے میں بیتے پندرہ سالوں میں چٹفن کمپنیوں نے ہجاروں لوگوں کو بے گھر کر دیا یعنی کہ فرجی وارہ کیا دوستو اور یہ کمپنی کی جو تارتے کافی زیادہ پھیلے ہوئے تھے اور دوستو یہاں پر ہے جا جیگر چامبا کومل سکلا چھتیس گڑ کے چامبا جلے میں بیتے پندرہ سالوں میں چٹفن کمپنیوں نے ہجاروں لوگوں کو ساتھ فرجی وارہ کیا جس میں دوستو یہ کمپنی بھی نکل کر آ دیئے جس کا نام ہے سائی پرساد اور ان کی جو دوستو سکیم تھی بہت ہی خطرناک سکیم تھی سال دوزار بارہ میں سائی پرساد چٹفن کمپنی نے ایجنٹوں کو پروتسان دینی کے لیے 143 یعنی کہ 143 لوگوں کو کار کی چابیس ہوں پھی یعنی کہ 143 لوگ ایسے تھے جنس کو کار دی تھی یعنی کہ کار دی تھی ان کو بونس کے روپ میں دوستو نیویسکو کی راسی 25 فیچد کمیشن کاٹ کر ان کے خاتے میں جمع ہوتی تھی یعنی کہ اگر آپ نے 100 روپے جمع کرے ہیں تو 25 روپے ایجنٹوں کے جیب میں جاتے تھے کمیشن کے طور پر تو اتنی بڑا یہ کام چل لاتا دوستو ایجنٹوں نے خوشی کے مارے رشتواروں کو کی جو بھاری بھرکم رکم تھی وہ بھی اس کمپنی میں لگوا دی اور لگ بھگ 60 کروڑ روپے کی ٹھگی کی گئی دوارہ تو اس جلے میں 60 کروڑ کی ٹھگی کی گئی دوستو تو ایجنٹوں کو ایسا دیا گیا لالچ کیا تھا 700 ایجنٹ تھے ان کے دوارہ لوگوں کو 20 سال میں رکم دو گونی کرنے کا جہاں سے دیا گیا اب آپ سمجھ سکتے ہو دوستو 20 سال کے اندر آپ کے پیسوں کو ڈبل کرنے والی یہ کمپنی تھی حالانکہ پیشل کمپنی کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی 5 سے 6 سال لے لیتی تھی اپنے پیسوں کو ڈبل کرنے میں تو یہاں پر 20 سال کے اندر ہی ڈبل ہو جاتے تھے دوستو ایسی کوئی بھی کمپنی نہیں ہے جہاں پر آپ کے 1-2 سال کے اندر پیسے ڈبل ہو جائیں ایسی صرف اور صرف ایک ہی جگہ ہے جس کو بولتے ہیں سیئر مارکٹ سٹوک مارکٹ سیئر مارکٹ میں اگر آپ پیسے لگاتے ہیں کوئی کمپنی اچھا پرفورمنس کرتی ہے بہت ہی اچھے سے اگر اس کا بینے چلتا ہے دوستو تو وہاں پر تو آپ کی 6 مہینے میں بھی ڈبل ہو جاتے ہیں اور وہاں پر جینون بھی ہے آپ کے پیسے جاتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں پر ایسی کمپنی جو کی آپ کو آپ کے پیسے لے کر جا رہی ہے اور وہ بول لیے کہ یہاں پر آپ کے دہائی سال کے اندر دو گونے ہو جائیں گے تو دوستو یہ بہت بڑا فروڈ ہے ایسی کمپنی اگر کوئی ایجنٹ آپ کے سامنے آتا تو سب سے پہلے آپ اس کو منع ہی کر دیجئے دوستو تو پچیس پرسنٹ یہاں پر کمیسن لیا گیا دوستو ڈبل کرنے کی بات کی گئی پچیس لاکھ روپے نیویس کرنے پر ساڑھے تین سے چار لاکھ روپے کی جو ہے انسینٹیو دیا جاتا تھا تو اتنا بڑا ٹھکتا دوستو اور ایک سو تیتالیس لوگوں کو دوستو کار دی گئی کارٹ کروڑ روپے اس کمپنی میں لوگوں نے جمع کرائے بعد میں جب نیویسکو کی راسی کی پریپکتہ کی عبدی پوری ہوئی نیویسکو کی پیسے جمع ہونے کے بعد ڈھائی سال ہو گئے اس کے بعد ایجنٹو نے پیسے نہیں دیئے اس وقت کمپنی کے کارٹ جو کارٹ کروڑا تھا اس میں بھی تالہ لگ گیا اور لوگوں کی خون پسینے کی جو کمائی تھی دوستو وہ سب بھاگ گئی اور یہاں پر سب سے زیادہ پریسکس پر بڑا ایجنٹو پر پچاسی ہزار سے ادھک لوگوں نے آویدن کیا جلے میں تحصیل دار چٹ فنڈ کمپنیوں میں نیویس کرنے والے جتنے بھی تھے چودہ تہشیلوں میں پچاسی ہزار ادھک سا آویدن چٹ فنڈ کمپنیوں کی راسی وصولی کے لیے جمع ہوئے اب دوستو سب کچھ ہو گیا کمپنی بھاگ گئی ڈائی سال کے اندر ہی اتنا بڑا لالج دینے کے بعد ساری پروپلم آگئی ایجنٹو پر اب اس کے بعد کیا ہوا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو نائی دلی سیوی کی ستر سے ادھک سمپتیوں کے خریدداروں میں ملے سائی پرسات سمو جو کی ایک سمو تا دوستو اس کی ستر سے ادھک سمپتیاں سیجھ کر لی گئی ہزاروں کروڑ لپے کے دھن کی وصولی کے لیے نیلامی رکھی گئی اور سیوی نے دو سال میں سمو کی کمپنی اور ان کی جو ندیشت تھے سب کی سمپتی نیلام کی اس کے علاوہ اس نے سائی پرسات سمو کے آبھوسن آبھوسن اور انیہ کیمتی سامگری جو بھی تھی اس کی وکری کی اور 22 نومبر کو نیلامی کے سماپن کے بعد بھارتے پرتی بھوٹی اور وینیوی بورڈ نے بہاتر پنوں کے نوٹیس میں مدیہ پردیش اوڈیشا مہاراشت سمو کی سمپتیوں کے لیے سب سے ادھک بولی لگانے والی کی گھونچنا کی دوستو اس کے بعد آتے اکٹوبر میں نیلامک نے کہا کہ 22 نومبر کو سائی پرسات سمو کی فرمو اور اس کے تین نیدیشکوں کی سمپتی جو کی 200 سمپتیاں تھی ان کو نیلام کرے گی ان میں مدیہ پرتیش میں 90 سمپتی اوڈیشا میں 62 سمپتی مہاراشت میں 36 سمپتی سامل تھی جن کا کل ملیہ 74 کروڑ روپے تھا دوستو سیوی نے کہا ہے کہ سائی پرسات سائی پرسات پروپرٹیج اور سائی پرسات فورڈس بالا صاحب بھاپکر سنساک بھاپکر اور بھاپکر جیسی کمپنیوں کی سمپتی کی نیلامی کرے گا تو دوستو یہاں تک جانکاری ہے اس کے بعد کوئی بھی لیٹیش جانکاری نکل کر نہیں آئی ہے بات کرتے ہیں دوستو تو یہ بھی 26 نومبر 2019 ہے اب اس پوری ڈیٹیل میں نکل کر یہ آتا ہے کہ سائی پرسات کی جو بھی سمپتی تھی سب کی نیلامی کی جاری ہے سیبی کے طرف سے جو بھی پیسہ ملے گا دوستو وہ نیویسکو کو کب لوٹایا جائے گا اس کا کوئی بھی لیکھ نہیں کیا گیا ہے جو بھی نیویسک تھے ایجینڈ تھے جو بھی تھے آگے ابھی لیٹیش جانکاری فیلال اس کمپنی کی کوئی بھی نکل کر نہیں آئی ہے سیبی کیا کارروائی کر رہی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا ہے کتنا پیسہ وصول کیا گیا اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے اور نیویسکو کو کتنا پیسہ لوٹایا گیا اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے تو دوستو آپ کے کہنے پر ہم نے سائی پرسات کی یہ ویڈیو بنائی ہے پر یہاں پر دوستو زیادہ ڈیٹیل دیکھنے کو نہیں ملی یہاں پر سیبی نے بھی زیادہ کچھ نہیں بتایا ہے اور آن لائن بھی کوئی زیادہ جانکاری نہیں ہے کہ ایسے نیویسکو جن لوگوں نے سائی پرسات کمپنی میں پیسہ جمع کر رہا تھا ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا دوستو تو آسا کرتے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور آپ کے منہ میں اگر کوئی اور ویچار ہیں آپ کسی اور ویسے پر ویڈیو چاہتے ہیں دوستو تو آپ اس کمپنی کا بھی نام بتائیں اور پوری جانکاری دیں تاکہ آپ کو جانکاری دی جائے دھنیواد